خنم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس پر انہیں استیفہ دے کر ایک مثال قائم کرنی چاہیے وہ اس پر استیفہ کیسے دیں وہ تو اگلی باری کے لیے خود بہت زیادہ پور اعتماد ہیں اور ان کو پور اعتماد اپوزیشن نہیں اپوزیشن کی تقسیم نہیں کیا ہے اس وقت حکومت آپ دیکھیں وزیراعظم خود کتنے متارک ہیں وہ کسانوں سے مل رہے ہیں دوسرے طبقات سے مل رہے ہیں اور حکومت اس بجٹ کو لے کر خاص طور پر بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے مضبط معاشی اشاری بھی بتا رہی ہے مختلف انٹرینشل ایجنسیز بھی اس وقت بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت ماضی کے مقابلے میں خاصی بہتر ہے تو پھر یہ اگلی باری میں آنے کے لیے بھی یہ تو انتہائی پور اعتماد ہے اور اپوزیشن ہمیں اس وقت کہیں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی یہ متحد ہے اپوزیشن اس بجٹ کے خلاف اس کو روپنے کے لیے اور یہ معاشی اشاریوں کی کیا حقیقت ہے جی پہلے تو اگر آپ کسی کی پشت میں چھے انچ لمبا خنجر گھونپ دیں اور پھر دو انچ دوبارہ نکالنے تو وہ اس کو ریلیف نہیں کہا جا سکتا پاکستانیوں کی زندگیاں اس حکومت میں عذیت بنا دی ہیں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بڑے والدین کی دوائی خریدیں یا بجلی کا بل دیں اپنے بچوں کو روٹی کھلائی یا اپنے بچوں کے سکول کی فیس دیں تو یہ جو حالات کر دی ہیں چونکہ پچھلے اور میں نے پچھلے ہفتے جب پری بجٹ سامنے آتا صرف چار چیزوں کی مثال لی اور اس دن میں نے کریانے سے جا کے خریدی وہ چیزیں اور پھر ان کا موازنہ کیا مسلم لیگ نون کے دور سے تو چھانوے فیصد ان چار چیزوں کی ایک کلو گھی، ایک کلو آٹا، ایک کلو چینی اور ایک کلو مون کی دال چھانوے فیصد اضافہ ہے دوہزار اٹھارہ سے تو پاکستانیوں کی تنخواہیں اور ان کی آمدنیاں تو نہیں بڑی تو معاشی اشاریے دیکھیں جو مرضی بتا دیں پہلی بات تو یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آپ کو بھی اپنے ناظرین کو ضرور انفارم کرنا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ اگر پوزیٹیف ہو تو اس سے جی ڈی پی نہیں بڑھتا اسی طرح جو ہے اگر ریمیٹنسز زیادہ آ جائیں تو جی ڈی پی نہیں بڑھتا اس سے جی ڈی پی تو بلک کے اندرونی جو معاملات ہے اس سے بڑھتا ہے تو یہ ان کے جو انہوں نے زبردستی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہمارے بہت معیشت امپروو ہو رہی ہے یہ عجیب بات ہے کہ جو کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی گندم کی فصل بہت بڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھ گیا جھوٹ نہ بولیں نمبر جی ڈی پی کا جو بھی نکالا ہے انہوں نے سچا یا جھوٹا وہ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک کا ہے اور اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک گندم کی بمپر فصل نہیں آئی تھی تو یہ ویسی غلط ہے اور اس کے اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو سب سے میجر انڈسٹریل کیش کروپ ہے کورٹن جو کپاس ہے اس کی تیس سال میں سب سے کم فصل دو ہزار بی سکس میں اس سیزن میں ہوئی آپ کی جماعت کی اور آپ کی نظر میں اس وقت جی ڈی پی کا ریل حقیقی فگر کیا ہے اور ابھی ماضی میں ہم دیکھتے تھے جو یہ موڈیز اور اس طرح کی اور انٹرنیشنل لیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی پاکستان کی معیشت کو منفی دکھاتی نہیں تھی لیکن اس وقت وہ بھی جو حکومت کا بیانیاں اسی کو کوٹ کر رہی ہیں تو کیا انٹرنیشنل ایجنسیز کو بھی حکومت نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے نہیں دیکھئے نا جی اس میں مثلا جو ڈیٹا ہے کنزمشن کا ڈیٹا جو ہے اس پہ چونکہ پاکستان کا ابھی بھی جو تمام ریٹیل سیکٹر ہے سوائے چند بڑے شہروں کے وہ ٹوٹلی ان ریگلیٹڈ ہے اس کی کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے تو حکومت کی مرضی ہے وہ بڑھا دے کہ جی کنزمشن جو ہے وہ پندرہ فیصد بڑھ گئی ہے تو آٹومیٹکلی جی ڈی پی بڑھ جائے گا اس طرح کے اور بھی انہوں نے ٹرکس کی ہیں حالانکہ جو کپاس کی حالت ہوئی ہے اور کپاس کی وجہ سے ہمیں بہت بلینز آف ڈالرز کی کپاس ایمپورٹ کرنی پڑی ہے یہ جو ایمپورٹ کی کہانی ہے یہ تو حکومت آپ کو بتا نہیں رہی کہ اس سال جو ہیں پاکستان کی ایمپورٹ جو ہے تقریبا مسلم لیگ نون کا جو آخری سال جس کو بڑا یہ متون کرتے تھے اس کے برابر ہوگی ففٹی فائیو بلین ڈالرز کی ایمپورٹ ہونے جا رہی ہے جو اس کی اگینسٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ابھی بھی چوبیس ساڑھے چوبیس سے نہیں اوپر جائے گی تو وہ جو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو ریمیٹنسز ہیں ان میں اتنا اضافہ ہوا ہے حالی حالات کی وجہ سے جو پوری دنیا میں بنی لانڈری کے خلاف قوانین بنے ہیں اور یہ جو کووٹ کی وجہ سے کرائسیس آئے ہیں اور لوگ ٹریول نہیں کر سکے تو پاکستانیوں کی جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے پاکستان کو بوسٹ دیا ہے ورنہ اس سال تیس بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا اب ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگین اس سے جی ڈی پی بھرک نہیں پڑتا لیکن ایشیوز ریز ہو جاتے ہیں اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اصل میں ایکانومی گرو نہیں ایکانومی ہماری پارٹی کی نظر میں میکسیمم اس کی جو گروت ہے وہ دو اشاریہ ایک فیصد ہے اس سے آگے نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کنزمشن بھڑ گئی ہے اب دیکھیں نا جی بڑی گاڑی کہتے ہیں جی بڑی گاڑی گاڑی بہت بک رہی ہیں اچھا جی ٹھیک ہے بک رہی ہوں گی لیکن جو لوگ اب جو غربت کے نمبرز ہیں وہ گورنمنٹ جان بوچ کر پبلش نہیں کرتی غلط تاکہ ان کو پتا ہے کہ بہت خراب نمبرز ہیں کم از کم یہ تخمینہ کنسنسس اس پر آ گیا ہے ایکانومیس کا کہ ایٹ لیس دو کروڑ پاکستانی خطے غربت سے نیچے گئے ہیں پچھلے تین سالوں میں اور خطے غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چھے افراد کے خاندان کی مہانہ تنخواہ اٹھارہ ہزار سے کم اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے آنے کی وجہ سے دو کروڑ پاکستانیوں کے پاس آج رات اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے اس لیے ہم واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں پھر باپ خود نے زہر کھا لیا اور ماں نے جا کے پولیس میں اعتراف کیا کہ جہان جی یہ تو خورم صاحب یہ ان تمام لوگوں کے پاس یہ جو انتوناک واقعات ہیں یہ جو عذیت ہے یا تو حکومت جو ہے اس کو فیل گوڈ فیکٹر کے اوپر دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اب عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ حکومت معیشت کو چاہے بہت آہستہ آہستہ لیکن استحقام کی طرف لے کے جاری ہے معاشی اشاریہ میں بتا رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف ہم دیکھیں تو وہ آپس کی لڑائیوں میں ایک اتحاد بنا کے اس اتحاد کو توڑ کر اب پھر اس کو کور کرنے کی پوزیشن میں معیشت کو استحقام کی طرف لے کر جا رہی ہے دیکھیں اس میں حالیہ تلقیوں کے باوجود مجھے بہت امید ہے اور یقین ہے کہ جمعے کے روز سے جو بجٹ سیشن شروع ہوگا اس میں آپ کو تمام اپوزیشن پاکسن بیوز پارٹی پی ایم ایل این ایم ایم ای دوسری جو ہماری حواری جمعاتے ہیں وہ سب متحد ہو کر اس بجٹ کی مضامت کریں گی اور اس بجٹ کو پاس ہونے سے روکنے کی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جو پی ایم کا معاملہ ہے وہ ضرور پریشان پن ہے لیکن ہمیں تو مضامت کرنی ہے اس غریب دشمن اور ترقی دشمن حکومت کی جس کو تین سال کے بعد یاد آیا کہ پی ایس ڈی پی بھی کچھ ہوتا ہے اور جو پہلے بھی پی ایس ڈی پی تھے وہ یہ خرچ نہیں کر سکے یہی وجہ ہے کہ تین سال بعد بھی وہ مسلم لیگ نون کے جو بنائے ہوئے منصوبے تھے جو انہوں نے آغاز کیے تھے وہ وزیراعظم جاتے ہیں اور جا کے کے ٹو نیوکلئر پرانٹ کا افتا کرتے ہیں وزیراعظم جاتے ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے جو دوسرے پروجیکٹس ان کے افتا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دیکھیں جو ایشو یہی ہے کہ تین سال بعد سولہ ہزار عرب کا کرزہ لیا ہے انہوں نے جو عمران خان صاحب قلیتے ہیں تیس ہزار عرب تیس ہزار عرب آج چھالیس ہزار عرب روپے ہے اور غالباً تیس جون تک اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا ہمارے پاس تو دکھانے کے لیے نیلم جیلم ہے کچی کے نال ہے موٹر ویز ہیں آر ایل انجی کے چار بیجر پاور پاور پلانٹس ہیں سائیوال اور پورٹ قاسم کے جو ہیں وہ کول پلانٹس ہیں ہمارے پاس بے شمار دوسرے پروجیکٹس ہیں ٹرانسویشن لائمز ہیں تھر کول ہے ان کے پاس سولہ ہزار عرب قرضہ لینے کے باوجود دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ جتنا مرضی فیلڈ کو اٹھ کر لیں یہ ویسا ہی ہے اگر میں آپ کو یاد کرا دوں کہ دوزار انیس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایکانومی تین اشارہ تین پر گروکی ہے اور چھے مہینے بعد انہوں کو خاموشی سے اطراف کرنا پڑا کہ نہیں یہ تین اشارہ تین نہیں تھا ایک اشارہ نو تھا اب ایک اشارہ چار قرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو بجٹ سیشن میں پوری آپوزیشن متحدہ دو کر اس بجٹ کو روکنی پوزش کرے گی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سال بھی یہی کہانی ریپیٹ اس بار یہ حکومت شاید پہلی بار بخاعدہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے جاری ہے بہت ساری شئید ٹیکسس بھی نہیں لگائے گی اور یہ بجٹ ماضی کے مقابلے میں شاید عوام کے لیے اس میں تھوڑا ریلیف موجود ہو تو جس بجٹ میں ریلیف موجود ہے جس میں مہنگائی کم انہیں کا ایک امکان ہے جس میں تنخواہیں بڑھنے جاری ہیں اس بجٹ کو آپ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں جی مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی یہ تو بڑا کلیر ہے کیونکہ مہنگائی بڑھنے کی وجوہات جو ہیں تین تو معاشی ہیں کہ انہوں نے ڈیویویشن کی تھرٹین پوائنٹ ٹو فائف کے اوپر انٹرسٹ ریٹ لے گئے انہوں نے نوٹ بہت چھاپے ہیں ہر سال اٹھارہ فیصد منی سپلائے اگر گندم اور گنگائی کی بمپا فصل ہوگی اور جب وہ سب مارکٹ میں آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو مہنگائی پر ایک فرق تو پڑے گا نہیں تو میں اب آپ صاحب یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں یہ سوال میں نے کیا بھی ہے کہ اب گندم کی جو فصل ہے جون شروع ہو چکا ہے پوری طرح جو سب سے پورے سال میں سب سے وافر گندم اس مہینے میں ہونی چاہیے اس کے باوجود آج بھی آٹا اسی روپے کلو پہ کرا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے